اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل وہ پاگل سی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار سارا جس چکس سے جان چھڑا کر آ رہی ہوتی ہے اور جس چکس کو ذرا سی بھی اہمیت نہیں دے رہی ہوتی پھر بالاخر واپس لوٹ کر اسی کے پاس ہی آ جاتی ہے یعنی کہ ذہین تو ذہین تو پہلے کی طرح ہی خوب استقبال کرتا ہے سارا کا اور اس سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیر سے ہی صحیح لیکن تمہیں احساس تو ہوا کہ مجھے تمہاری کس قدر فکر اور قدر ہے جس کے بعد ادھر سارا بھی رونے لگ جاتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ ذہین تم واقعی بہت ہی اچھے انسان ہو وفادار ہو تم نے میرا کتنا زیادہ خیال کیا لیکن میں نے تمہیں بدلے میں کیا دیا دکھ اور پریشانیاں ہی جس پر کہ ذہین کہہ دیتا ہے کہ مجھے اپنی محبت پر اعتبار اور مکمل یقین تھا تو دیکھ لو آج نتیجہ بھی میرے سامنے آ چکا ہے خیر ادھر وحاج اور شازمہ مل کر یہی منصوبہ اور پلین بنا رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ جو بھی کمپنی کا تمام تر نقصان ہوا ہے اس کے لیے ذمہ دار یا کسی نہ کسی طریقے سے ذہین پر ہی یہ تمام تر معاملات کو ڈال دیا جائے جائے تاکہ احسن صاحب ذہین سے پہلے ہی بہت زیادہ بدگمان ہے اور وہ غصہ بھی کریں گے اس طرح سے تو ذہین بھی ہمارے راستے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا لیکن یہ بہت بڑی ان کی بھول ہوتی ہے کیونکہ ادھر احسن صاحب منظور سے ملاقات کر چکے ہوتے ہیں اور انہیں ساری حقیقت کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کیونکہ منظور وہ اتنی دیر خاموش نہیں رہ پاتا کیونکہ احسن صاحب کو اور بھی بہت ہی اچھے طریقے آتے ہیں اصلیت تک پہنچنے کے لیے اور ادھر شازمہ جس قدر خود کو ہوشیار اور سمجھدار سمجھتی تھی اتنی وہ زیادہ ہوتی نہیں ہے بلاخر اب ان کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں جبکہ ادھر فرہان اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا اور وہ پشتاتا رہ جاتا ہے پھر احسن صاحب بعد میں سے بھی اچھا خاصا بدلہ لیتے ہیں جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے سارا کو کس عذیتوں سے گزرنا پڑا ہے خیر ادھر پہلے تو شازمہ اور وہاج انہوں ہی مکر جاتے اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ذرا سا بھی تعلق واسطہ نہیں ہے اور ہم یہ کمپنی کا برا کیسے سوچ سکتے ہیں آپ احسن صاحب خود اچھی طرح سے جانتے ہیں شازمہ تو آپ کی بیوی ہے وہ تو آپ کے نقصان اور آپ کو دھوکہ دینے کے حوالے سے کبھی بھی نہیں سوچ سکتی اور میرے اگر بات کی جائے تو میرے تو آپ خاندان کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ ضرور کسی باہر کے شخص کا کام ہی ہے یا پھر اس کا ہو سکتا ہے کہ جسے آپ کی دولت حاصل کرنے کی غرض ہو جس کے بعد آخر کار احسن صاحب کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہاتھ تک اٹھا دیتا ہے وہاج پر اب جا کر وہاج کی آنکھیں کھل جاتی ہیں خیر ادھر سارا اس کے آنے سے اب ذہین کا بھائی بھی اپنا رویہ بہت زیادہ اچھا کر لیتا ہے اور اپنی بیوی سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہاری بہن کو اس گھر میں آتا ہوا نہ دیکھوں کیونکہ اگر وہ دوبارہ سے آئے گی تو یہاں پر اختلافات کو مزید پیدا کرے گی جو کہ میں نہیں چاہتا میں گھر کے محول کو خراب نہیں دیکھنا چاہتا تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ذہین کا بھائی چاہتا ہے یا پھر اس سے مختلف ہوگا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمر باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ